ویلکم ٹو ڈراما آنیلیسز گرل ناظرین انمول بلوچ ایک پاکستانی ادھکارہ اور موڈل ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں ٹیلی ویژن انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی انمول بلوچ نے کئی مشہور ڈرامو میں کام کیا جنہوں نے نہ صرف انہیں مقبول بنایا بلکہ ان کے کیریئر کو بھی مضبوط کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم انمول بلوچ کے پندرہ ڈرامو کے بارے میں آنیلیسز کریں گے اگر آپ انمول بلوچ کے فین ہیں تو یہ ویڈیو لازمی مکمل دیکھیں دراما سیریل سارا ساجدہ انمول بلوچ کا ایک لا جواب دراما سیریل جسے 2019 میں آنئر کیا گیا شائقین نے درامے میں انمول بلوچ کی ادھکاری کو بہت پسند کیا دراما سیریل سارا ساجدہ میں انمول بلوچ نے ساجدہ کا کردار ادا کیا جبکہ درامے میں ان کے ساتھ ارسلان اسد بٹ نے لیڈ رول نبایا یہ ایک ملیشیا پاکستانی رومنٹک ڈراما سیریل ہے جو 30 اقصاد پر مشتمل ہے ڈراما سیریل جلتی بارش انمول بلوچ کا ایک اور شاندہ ڈراما سیریل جسے 2018 میں ٹی وی ون پر آنئر کیا گیا ڈراما سیریل جلتی بارش میں انمول بلوچ نے لیڈ رول نبایا جبکہ ان کے ساتھ نوید رضا، نمان حبیب، مریم ٹوانا اور دیگر اداکار بھی شامل تھے ڈراما سیریل جلتی بارش میں شائقین نے انمول بلوچ کی اداکاری کو بہت پسند کیا ڈرامے کی ہدایت امجد حسین نے دی ڈراما سیریل خواب نگر کی شہزادی انمول بلوچ کا ایک اور مقبول ترین ڈراما سیریل جسے دوہزار اکیس میں ائر وائٹ ڈیجیٹل پر آنئر کیا گیا ڈرامے میں انمول بلوچ، میشال خان اور میکال ظلفکار نے مرکزی کردار ادا کیے ڈرامے میں انمول بلوچ نے سہر کا کردار نبایا جو ایک نوجوان اور خوبصورت نوکرانی ہوتی ہے اور اپنے مالک کو محبت کے جال میں پھسا کر شادی کر لیتی ہے انمول بلوچ نے ڈرامے میں منفی کردار نبایا ڈرامے میں انمول بلوچ، آئیشہ عمر، اسپر رحمان اور مرزا زین بیگ نے مرکزی کردار ادا کیے ڈرامے سیریل بلوچ کی کہانی محبت، قربانی اور سازشوں کی پہچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے ڈرامے کو عطی کنایت نے لکھا جبکہ فہیم برنی نے اسے ڈریکٹ کیا ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان جوڑے انمول بلوچ اور مرزا زین بیگ کے گرد گھومتی ہے جو خاندانی مسائل اور معاشرتی دباؤ کے جال میں الجے ہوئے ہوتے ہیں ڈرامے سیریل حقیقت انمول بلوچ کا ایک اور شادار ڈرامے سیریل جسے دو ہزار بیس میں اے پلس پر آنئر کیا گیا ڈرامے کو عبداللہ بدین نے ڈریکٹ کیا جبکہ کرن خان نے اسے لکھا ڈرامے سیریل حقیقت میں اسامہ خان انمول بلوچ اور سلمان سعید نے مرکزی کردار نبائے شائقین نے ڈرامے میں انمول بلوچ کی ادھاکاری کو بہت پسند کیا اور ڈرامہ اپنے وقت میں بہت مقبول بھی ہوا ڈرامہ سیریل بے دردی سائیاں جیو ٹیلی ویجن پہ دوزار سترہ میں آنئر کیا گیا ڈرامے میں انمول بلوچ مرزا زین بیک سنم چودری اور آغا علی نے مرکزی کردار نبائے ڈرامے میں انمول بلوچ نے تارہ کا کردار ادا کیا ڈرامہ سیریل بے دردی سائیاں ایک بیوہ عورت اور اس کے خاندان کی دل دیلا دینے والی کہانی پر مبنی ہے جس سے شائقین نے بہت پسند کیا ڈرامہ سیریل ایک لڑکی عام سی دوزار اٹھارہ کا ہم ٹیلی ویجن کا رومنٹک ڈرامہ سیریل جس سے شائقین نے بہت پسند کیا ڈرامہ کی کاس میں انمول بلوچ بابر خان اور حبہ عزیز نے مرکزی کردار ادا کیے ڈرامہ سیریل ایک لڑکی عام سی میں انمول بلوچ نے انمول کا کردار نبایا شائقین نے انمول بلوچ کی ادھکاری کو بہت پسند کیا ڈرامہ کو وسیم احمد نے لکھا جبکہ محمد عدیل صدیقی نے ڈرامہ کو ڈریکٹ کیا ڈرامہ سیریل سزائے ایش ایکسپریس کا مقبول ترین ڈرامہ سیریل جسے دوہزار بیس میں آنیر کیا گیا ڈرامہ رومنٹک کہانی پر مبنی تھا ڈرامہ کی کہانی رامین نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے ڈرامہ میں انمول بلوچ نے رامین کا کردار نبایا جبکہ ان کے ساتھ اسفر رحمان اور حمیو اشرف نے مرکزی کردار نبایا ڈرامہ سیریل دیوارے شب ہم ٹیلی ویجن کا مقبول ترین ڈرامہ سیریل جسے دوہزار انیس میں آنیر کیا گیا ڈرامہ ہیرہ منڈی کی تاریخ پر مبنی ہے جس کی ہدایتکاری اقبال حسین نے کی اور آلیہ بخاری نے اسے لکھا ڈرامہ سیریل دیوارے شب میں انمول بلوچ سارا خان کنزہ حاشمی زارہ نورباس شہزاد شیخ بشرا انساری شہروز سبزواری سمیت دیگر ادھکار شامل تھے ڈرامہ چالیس اکسات پر مبنی تھا جسے شائقین نے بہت پسند کیا ڈرامہ سیریل قربتیں انمول بلوچ کا ایک اور خوبصورت ترین ڈرامہ سیریل جس سے دوہزار بیس میں ہم ٹیلی ویجن پر آنیر کیا گیا ڈرامہ رومنٹک کہانی پر مبنی ہے جسے رزوان احمد نے لکھا اور کامران اکبر خان نے اسے ڈریکٹ کیا ڈرامہ میں انمول بلوچ شہباز کومل میر اور احمد تہا غنی نے مرکزی کردار نبائے ڈرامہ میں انمول بلوچ نے عریبہ کا کردار نبایا شائقین نے ان کی ادھکاری کو بہت پسند کیا ڈرامہ سیریل ایک ستم اور ڈرامہ کی کہانی زینب اور اس کی بیٹی اشنا کی زندگی کی جدوجہد اور علمیوں اور اس کے بھائیوں کے مقروع رویہ کے گرد گھونگتی ہے ڈرامہ کو رہانہ افتاب نے لکھا جبکہ علیہاس کشفری نے اسے ڈریکٹ کیا ڈرامہ سیریل ایک ستم اور میں اسامہ خان اور انمول بلوچ نے مرکزی کردار ادا کیے جبکہ ڈرامہ کو دوہزار بائیس میں اے آر وائیڈ ڈیجٹل پر آن ائر کیا گیا ڈرامہ سیریل من آنگن دوہزار تئیس کا اے آر وائیڈ ڈیجٹل کا مقبول ترین ڈرامہ سیریل جس میں انمول بلوچ امران اسلام رعید محمد اور مرزا زین بیگ نے مرکزی کردار ادا کیے ڈرامہ سیریل من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا دمات گھر چلا رہا ہوتا ہے اور دو بہنوں اور اس کی ساس اس پر منصر ہوتی ہیں ڈرامہ میں انمول بلوچ نے مانور کا کردار نبھایا ڈرامہ سیریل سیانی جیو ٹیلی ویجن کا سوپر ہیڈ ڈرامہ سیریل ڈرامہ میں انمول بلوچ سانیہ شمشاد موسیٰ نباس حیدر اور اسامہ خان نے لیڈ رول نبھائے ڈرامہ سیریل سیانی میں انمول بلوچ نے کرن کا کردار ادا کیا جو ایک نچلے متوسط گرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہوتی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کرنے اور شارٹ کٹ کے ذریعے طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے ڈرامہ میں انمول بلوچ نے منفی کردار ادا کیا ڈرامہ سیریل صرف تم انمول بلوچ کا مقبول ترین ڈرامہ سیریل جسے دوہزار تیس میں جیو ٹیلی ویجن پر آن ائر کیا گیا ڈرامہ میں انمول بلوچ حمزہ سوہیل، حبا عزیز اور موسیٰ نباس حیدر نے مرکزی کردار نبائے ڈرامہ میں انمول بلوچ نے عبیر کا کردار نبایا ان کی اداکاری کو شاکین نے بہت پسند کیا ڈرامہ محبت، غلط فہمیوں اور روایتی موڑ کی ایک کلاسک کہانی ہے ڈرامہ کو سیما منناف نے لکھا ڈرامہ میں کچھ بولڈ اور بے تکلف مقالمے بھی شامل کیے گئے جس سے کرداروں اور ان کے جذبات میں گہرائی دکھائے گی ڈرامہ کی ہدایت کاری مذر مہین نے کی ڈرامہ سیریل شدت انمول بلوچ کا سوپر ہٹ ڈرامہ سیریل سیریل سے دوزار چوبیس میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا ڈرامہ سیریل شدت کو زیشان احمد نے ڈریکٹ کیا جبکہ زنجبیل آصب نے اسے لکھا ڈرامہ سیریل شدت میں انمول بلوچ اور منیبٹ نے مرکزی کردار ادا کیے ڈرامہ کی کہانی عصرہ اور سلطان کی زندگی اور محبت کے گرد گھومتی ہے ڈرامہ میں انمول بلوچ کی اداکاری کو شاکین نے بہت پسند کیا ڈرامہ سیریل شدت کی کہانی عصرہ اور سلطان کی ازدواجی زندگی اور ان کے درمیان مسائل کی بڑھتی ہوئی فیرست اور اختلافات کے گرد گھومتی ہے یہ تھے انمول بلوچ کے بہترین پندرہ لا جواب ڈرامے اگر آپ انمول بلوچ کے فین ہیں تو یہ ڈرامے ضرور دیکھیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو اسے لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیتا اور کمنٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں